یہ ہے ون ہنڈرڈ ٹریلین ڈالر بلین نہیں ون ہنڈرڈ ٹریلین ڈالر یہ دس ٹریلین کا ہے یہ بیس ٹریلین کا ہے یہ پچاس ٹریلین کا ہے اور یہ ون ہنڈرڈ ٹریلین ڈالر کا ہے آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں پاک پتن کے چودری فضل احمد کمبو صاحب جنہوں نے اپنی پنچھتر سالہ زندگی میں سے پچپن سال اپنے شوک پورا کرنے میں جو وہ لگا دی ہیں ان کے پاس پوری دنیا کے جو وہ کرنسی نوٹ وغیرہ موجود ہیں میرے پاس چار سو ملکوں کی اور ریاستوں کی کرنسی ہے تین سو کا ڈالر ہو تو یہ تیس کروڑ کا یہ نوٹ ہے اور تیس کروڑ کا یہ ناثرین یہ تیس تیس کروڑ کے یہ دو نوٹ ہیں ٹوٹل یہ ساٹھ کروڑ بنتے ہیں اسلام علیکم ناظرین شاہکار ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میس پان شکل چشتری آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں پاک پتن کے چودری فضل احمد کمبو صاحب جنہوں نے اپنی 75 سالہ زندگی میں سے 55 سال اپنے شوک پورا کرنے میں جو وہ لگا دی ہیں ان کے پاس پوری دنیا کے جو وہ کرنسی نوٹ وغیرہ اور کوئینز وغیرہ اور بھی بہت سے جو وہ معلوماتی چیزیں بھی موجود ہیں ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں یہ نوٹ یہ کون کون سے ملک کے ہیں اور سب سے بڑا نوٹ ان کے پاس جو وہ تقریباً دس لاکھ ڈالر کا ہے اور یہ سونے کے نوٹ جو گولڈن نوٹ ہوتے ہیں سونے کے نوٹ وہ بھی ان کے پاس موجود ہیں اور کون کون سے ایسے یونیک چیزیں ان کے پاس موجود ہیں یہ جانتے ہیں اسلام علیکم بزرگو کیسے ہیں خیریہ سے ہیں یہ بتائیے گا آپ نے ماشاءالہ 55 سال اپنے زندگی کے جو اپنے شوک میں لگائے ہوئے ہیں تو یہ کون کون سے نوٹ ہیں کس ملک سے ہیں اور کتنے بڑے ہیں جی میں پہلے یہ آپ کو بتا دوں کہ یونیٹڈ نیشن کے مطابق جو فل آزاد ملک ہیں وہ نوان نائنٹی تری ہیں ہک سو ترانویں جبکہ ان کے چھوٹے چھوٹے ملک ملا جیسے ہمارے ساتھ آزاد کشمیر ہے انڈیا کے ساتھ دوسرا وہ جمہو کشمیر ہے اس طرح مختلف اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ملک ملا کے اڈھائی سو ملک بنتا ہے جبکہ میرے پاس چار سو ملکوں کی اور ڈیاستوں کی کرنسی ہے ہاں جی میں نے گینیز ورڈ ریکارڈ بلوں کو جب دکھا تو انہوں نے نہیں مانا پھر ان کو بتایا ان کو تصویریں بھیجی نوٹوں کی انہوں نے وہاں بیسیز میں جا کے ان کی تصدیق کی تصدیق کے بعد انہوں نے کہا کہ واقعی آپ کا کلیم ٹھیک ہے اور انہوں نے یہ مجھے ورڈ کپ کے نئے یہ کلیم آئی لیا ہے اور یہ میرا میمبرشپ نمبر ہے جب تک میں زندہ ہوں ان کا میمبر بھی رہوں گا ہاں جی تو یہ ہے ورڈ ریکارڈ میں آپ کا نام بھی ہے اور آپ ان کے میمبر بھی ہیں میمبر بھی ہوں اور یہ گولڈ کی جو ہے وہ یہ نوٹ ہے یہ کرنسی ہے کس کس ملک کے ہیں یہ جب کسی قوم پہ کسی ملک پہ کوئی اچھا دن آتا ہے تو اس کی خوشی کے لیے اس کی خوشی مکمل کرنے کے لیے وہ لوگ گولڈ کے نوٹ جاری کرتے ہیں وہ صرف ایک دن بیادے دن کے لیے وہ ہوتے ہیں یہ چلنے والے نوٹ نہیں ہیں یہ صرف یادگاری نوٹ ہیں تو یہ میرے پاس واپر مقدار میں موجود ہیں مطلب ہے یہ مقصود دنوں میں استعمال ہوگی؟ صرف مقصود دنوں میں مقصود کام کے لیے ایک امریکن ڈالر کا نوٹ ہے یہ اوپر بھی یہ بھی یہ دونوں دو کسموں کے انہوں نے چھاپیاں اس میں پیور سونے کا وہ ہے تو اس میں تھوڑی سے وہ کاریسیائی کا استعمال کیا گیا یہ اس کا سارٹیفکیٹ ہے ان کو کہا جاتا ہے گولڈ فائل نوٹ اس میں نے یہ دکھایا ہوا ہے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ ٹوائنٹی فور کاریٹ پیور گولڈ یہ یہ دونوں دو ڈالر کے نوٹ ہیں یہ پانچ ڈالر والا اوپر والا یہ نیچے والا بھی یہ دس ڈالر کے دونوں نوٹ یہ بیس ڈالر ہیں یہ پچاس ڈالر کے نوٹ ہیں سو ڈالر کے نوٹ ہیں یہ دس ہزار ڈالر کا نوٹ ہے یہ سب اعزازی ہیں یہ چلنے مالے نہیں ہیں ایک دن کے لئے آتے ہیں اور پھر یہ ایکسپائر ہیں ہاں جی پھر یہ ریکارڈ کا حصہ بن جاتے ہیں اب انہوں نے ورڈ ریکارڈ بنایا تھا تو اس کے لئے انہوں نے دس دس لاکھ ڈالر بڑھے یہ دو طرح کے نوٹ جاری کی ہے parlament circumstance آسین یہ نوٹ تیس تیس کروڑ کے دو نوٹ ہیں ٹوٹل یہ ساٹھ کروڑ بنتے ہیں کتنی عمام آنٹ ہی میں ہے ساٹھ کروڑ کے قریب قریب لاک אیسی کروڑ کے صرف دو نوٹ اچہ یہ بتایا گا ماشاء اللہ آپ نے یہ سونے کے نوٹ آپ نے رکھے ہوئے ہیں ان کا یہ شوک آپ کو کیسے ہوا اور یہ آپ کے پاس آئے کیسے کیس طرح سے آپ یہ اپنے پاس ملواتے ہیں یہ بس سورسز ہوتی ہیں یہ جب وہ شائع ہوتے ہیں تو ہمارا یہاں ایک کلب ہے پاکستان میں لاہور میں اس کے ساتھ میرا لنک ہے میں ان کا بھی ممبر ہوں اور جو ورلڈ کلیکشن کا لندن میں کلب ہے اس کا بھی میں ممبر ہوں پاکستان کا دس ہزار پیہ کا نوٹ بھی میرے دوستوں کے پاس میں نے تو نہیں دیا دوستوں کے پاس موجود ہیں یہ جو آپ نے ساتھ فائلز رکھی ہوئی ہیں یہ کس مطلب ملک کے کرنسیاں ان میں یہ اس طرح کے یہ سولہ پورٹ پلمبی فائل ہے اور اس طرح کی میرے پاس اسی فائلیں ہیں یہ دیکھیں یہ جو میں نے فائل کھولی ہے یہ اٹھتی نمبر ہے اور اس کا یہ مالٹا کی کرنسی ہے یہ مالٹا کے میری آلبم کے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بڑی انفرمیٹیو ہے اور اس میں چاہے ایک ملک کا ایک ہی نوٹ کیوں نہ ہو میں پہلے فوٹ بائی فوٹ کا اس ملک کا نقشہ لگاتا ہوں پھر اس کا جھنڈہ لگاتا ہوں اسی نقشے پہ ملک کا نام جھنڈہ ڈاللہ حکومت کا نام کرنسی وہاں کونسی چلتی ہے اس کا کیا نام ہے پھر وہاں کون کونسی زبانیں بولی جاتی ہیں یہ مینشن کیا ہے اس کے بعد اس کا رقبہ کتنا ہے اور پھر کس جگہ پہ واقع ہے اسی طرح یہ آگے مالدوہ ملاکو ماشاءاللہ بہت انفرمیشن ہے آپ کے پاس اتنا کچھ ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کیا ہوا ہے تو اس کے لئے آپ نے کئی اپنا میوزیم نہیں بنایا موسیپل کمیٹی والے یا یہاں زلحی انتظامیاں تو کہتی ہے کہ ہم میوزیم بنا دیتے ہیں لیکن میں یہ ان کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہوں تو یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں یہ کون سا نوٹ ہے جو اریجنل ہیں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا دوسری فائل میں یہ اس کے میں نے فلیکس بنوائی ہے یہ دس لاکھ ڈالر کا یہ نوٹ ہے ہاں دی اس کا جو یہ نوٹ ہے وہ کی طرح ہے وہ بھی دکھائیں ذرا میں یہ پورا ہر ملک کی جو ہے وہ کرنسی نوٹ جا انہوں نے یہاں پہ جو محفوظ کی ہوئے ہیں ان کو فائل جو بنائی ہوئی ہیں ان کی اور دیکھیں سب سے بڑا نوٹ بھی اور کرنسی کے لیے آز سے سب سے بڑا نوٹ اور سائز کے لیے آز سے سب سے بڑا نوٹ اور بہت سی ایسی انفرمیٹیو چیزیں ان کے پاس موجود ہیں یہ دیکھیں جی یہ کاغذی شیپ میں اوریجنل شیپ یہ ہے اس کی دس لاکھ یہ دیکھیں ون میلین ڈالر پر لکھا ہے دس لاکھ ڈالر کی اماؤنٹ آپ ابھی جو کلیکٹ کریں کتنی اماؤنٹ بنتی ہے ماشاءاللہ بابا جی کے پاس تو بہت ایسے ہیوی ہیوی نوٹ جی بھی وہ موجود ہیں اور بھی بہت کچھ ان کے پاس موجود ہیں یہ دیکھیں اکائی دہائی کے حساب سے یعنی وہ جسے کہتے ہیں فگر وائز دنیا کا سب سے بڑا نوٹ ہے پندرہ فگر کا نوٹ ہے یہ یہ دیکھیں یہ ہے زمبابے کا یہ اتنا مہنگانی ہے پاکستانی حساب سے چودہ پندہ سور پیہ کا بنتا ہے صرف دو ڈالر کا نوٹ ہے صرف دو ڈالر کا اگر اس کا پام چینج لینے جائے نا بینک میں تو دو ٹریکٹڈ سالیاں لے کے جائیں پھر یہ اس طرح کے نوٹ پورے آئیں گے یہ ہے ون ہنڈرڈ ٹریلین ڈالر بلین نہیں ون ہنڈرڈ ٹریلین ڈالر یہ جو یہ نوٹ یہ نوٹ یہ اور یہ یہ چارہ نوٹ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اپنی ذبان میں ٹریلین فیمزی نوٹ یہ دس ٹریلین کا ہے یہ بیس ٹریلین کا ہے یہ پچاس ٹریلین کا ہے اور یہ ون ہنڈر ٹریلین ڈالر کا ہے یہ پچاس بلین کا ہے اچھا کتنا عرصہ آپ کو یہ لگا ان کو کلیکٹ کرنے میں اور کون کون سے ایسی ابھی چیزیں جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے پاس آئیں ریاستوں اور ملکوں کو ملا کے چار سو ملکوں کسی پاکستان میں چھوڑ کے دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے اتنی کرنسی تو میرے پاس الحمدللہ ہے لیکن یہ ٹشن کی اس قسم کی ہوتی ہے کہ جیسے جیسے بندہ اس کے آگے چلتا جاتا ہے وہ پیاس اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے اچھا یہ بتائیے گا یہ چیزیں آپ نے ماشیلہ اتنی کلیکٹ کی ہوئی ہیں تو اس کے گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی سپورٹ ہوئی ہے آپ کو یہ کوئی وارڈز مغیرہ ملے ہیں کوئی سوالیات ملی ہیں نہیں جی گورنمنٹ کی طرح سے کوئی سوالت نہیں ملی انڈیا کا ایک وارڈ چیمپین تھا پر بھار کر اس کا نام تھا تو اس کے پاس دو سو تیس ملکوں کی کرنسی تھی یہ جو میرے زمبابے کے نوٹ آپ کو دکھائے ہیں نا اس کے پاس صرف بیس ٹریلین کا نوٹ تھا میرے پاس دس بیس پچاس اور سو ٹریلین کے نوٹ تھے اس کے بعد جو انہوں نے کوئی نہیں وہ ریسپانس نہیں دیا اس کے پاس دو سو بیس ملکوں کی کرنسی تھی میرے پاس دو سو پچاس ملکوں کی کرنسی تیس ملک اس سے آگے تھا کہ کوئی ریسپانس نہیں ملا چینہ سنین تو آپ نے گفتگو سنی بزرگوں کی چودری فضل احمد کمبو صاحب جنہوں نے اپنی زندگی کے پچپن سال اس شوق میں جو وہ لگائے ہیں اور دیکھیں کس طرح سے گولڈ نوٹ ان کے پاس موجود ہیں اور سب سے مہنگا نوٹ بھی دیکھیں اگر کرنسی کے لحاظ سے دیکھیں تو دس لاکھ ڈالر تو آپ حساب لگا لیں کہ یہ کتنا کنورڈ ہوتا ہے پاکستانی کرنسی میں اور اس کے علاوہ جو ملین ٹریلین اور سو ٹریلین کا بھی نوٹ ان کے پاس موجود ہے تو آپ ان کی معلومات کے حوالے سے ان کی سٹرگل کے حوالے سے ان کی یہ کوشش کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں کمرٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اسی کے ساتھ شکل چشتی کو دیں اجازت اور دیکھتے رہیں شاہکار ٹی وی